بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں سعودی عرب سمیت عرب ممالک کس گیم میں ہیں کس چکر میں ہیں اور پاکستان چائنہ روس ترکی ایران اور ملائشیا کیا ان کا نیا اتحاد بننے جا رہا ہے اس وی لوگ میں میں اس اہم ترین موضوع پر بات کروں گا اور چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے کلیر کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بہت بڑی خبر ابھی تھوڑی در پہلے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کا اعلان کر دیا اب وہ جو تعلقات نارمل ہوں گے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ایمبیسیز بنیں گی ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے ہوں گے جس میں ڈیفنس بھی شامل ہے جس میں ہیلتھ بھی شامل ہے جس میں سپورٹ بھی شامل ہے جس میں کلچرل بھی شامل ہے اور جس مطلب ہر طرح کی جو فیلڈز ہیں جو زندگی کے معاملات ہیں اس کے اندر ایک تو آپس میں ایگریمنٹ ہوگا معاہدے سائن ہوں گے لوگوں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن جو ہے اس کے حوالے سے چیزیں ہوں گی جو آپس میں کسی قسم کا کوئی ایشو تھا تو اس کو حل کرنے کے لیے دونوں مل بیٹھ کے بات کریں گے اور خطے کے اندر جو بھی کوئی ایشو چل رہا تھا یا جن علاقوں پر اسرائیل کلیم کر رہا تھا تو اس کے حوالے سے اسرائیل کلیم نہیں کرے گا اور متحدہ امارات جو ہے وہ اس کی اور یہ ایک دوسرے کی مکمل سپورٹ کریں گے اور اس پر امریکی صدر نے بقاعدہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے بجاری کی ہے اور اس کے بعد محمد بن زید جو ہے ابو زبی کے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہی بات کی ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے اور اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو نورملائز کرنے کا فیصلہ ہوا ہے لیکن انہوں نے ایک چیز ایکسٹر لکھی اپنی ٹویٹ کے اندر کہ اسرائیل جو ہے وہ مزید انیکسیشن نہیں کرے گا فلسطین کے معاملے کے اور فلسطین کا معاملہ جو ہے اس کو حل کرنے کی بات کی جائے گی لیکن یہ چیز جو ہے وہ امریکہ کے صدر کی جانب سے جاری کیا گیا سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر نہیں ہے انیکسیشن کے حوالے سے البتہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو سالو کرنے کے حوالے سے ضرور بات کی گئی ہے اب یہ بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے اسی حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہوں کہ عرب ممالک جو ہیں سعودی عرب یو اے ای خاص طور پر یہ کس گیم کے اندر ہیں اب معاملہ یہ ہے سعودی عرب یو اے ای اور ان کے ساتھ قویت بھی شامل ہے اور امان اور دیگر ممالک ہیں خلیج کے یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اب ان کا بلوک جو ہے وہ ہے امریکہ اب امریکہ کے ساتھ کون ہے اسرائیل اسرائیل کے ساتھ کون ہے انڈیا اور ان کے ساتھ یورپ بھی شامل ہے تو یہ دنیا کا ایک بلوک بنتا ہے جو یہ ایک طرح ایک سائٹ کے لوگ ہیں اسرائیل کا بہت عرصے تک عرب ممالک کے ساتھ جو ہے مسئلہ چلتا رہا جنگیں بھی ہوئیں سب کچھ ہوا بڑے ایشیوز تھے لیکن محمد بن سلمان جب سے آئے تو انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ اسرائیل کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ نارمل ہو اس کے پیچھے ایک ریزن یہ تھی کہ اسرائیل ایران کا بھی دشمن ہے تو دوست کا دوست جو ہوتا ہے جس طرح وہ پالیسی ہے کہ دشمن کا دشمن اور دوست کا دوست تو اس پالیسی کے تیت سعودی عرب کی بھی ایران کے ساتھ دشمنی ہے تو اسرائیل کے ساتھ جو ہیں تعلقات انہوں نے نارملائز کرنا شروع کر دی اس سلسلے میں انہوں نے یہ جو رمضان گزرا ہے اس میں دو ڈرامے بھی بقائدہ نشر کی ہے جس میں اسرائیل کو اچھا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے سٹیٹمنٹس بھی کچھ ایسی دیں فلسطینیوں کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ اس پر بولتے نہیں تھے OIC اس پر کوئی خاص معاملات نہیں کرتی ہے کہ جس طرح ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ اسرائیل جس طرح سے پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر بھی عرب ممالک اور OIC خاص طور پر کیونکہ OIC کوئی یہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں تو کوئی خاص اس پر سٹیٹمنٹ یا کوئی ایکشن کوئی اس طرح کی چیز نہیں دی گئی اس کے علاوہ UAE پہ اس سے پہلے ایک دفعہ الزام لگا تھا کہ جب غزہ پہ اسرائیل نے حملہ کیا آج سے ڈیڑھ سے دو سال پہلے تو اس پہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی جو مالی امداد ہے وہ UAE کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کے علاوہ حماس جو ہے یہ لوگ اس کے بھی خلاف ہیں حماس کی ایران سپورٹ کرتا ہے لیکن سعودی جو ہیں یہ نہیں کرتے کیونکہ حماس جو ہے وہ اخوان المسلمین سے جو انسپائریشن لیتی ہے اور ان لوگوں کو اخوان المسلمین سے بھی مسئلہ ہے جیسے محمد مرسی کی سیٹ ہے جو سوچ ہے اس سے ان عرب حکمرانوں کو خطرہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں بروڈر لیول کی تو جس سے ان کی بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں آتی ہے اس کے علاوہ ترکی کا بھی خیر ان کے ساتھ یہی ایشو ہے اب انڈیا کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں بلکہ آپ نے دیکھو گا کہ انڈیا جو ہے موڈی جو ہیں انہوں نے دبائی کے اندر جو ہے سب سے بڑا مندر اس کا افتتا کیا تھا عرب کے اندر پہلا وہ مندر تھا اتنا بڑا سعودی عرب کے ساتھ ان کی عرب و ڈالر کی ٹریڈ ہے اور بہت سارے معاملات ہیں سعودیہ کے ساتھ وہ سارا کچھ ہے اب انڈیا جو ہے وہ کشمیر پر مظالم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بہت سارے اس کے ایشوز ہیں تو پاکستان کی اس کے ساتھ نہیں بنتی لیکن عربوں کی انڈیا کے ساتھ بنتی ہے اور انڈیا اب ویسے بھی امریکہ کے بلوگ میں جا چکا ہے کیونکہ ادھر چائنہ اور پاکستان جو ہیں وہ الگ اور سی پیک پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف ہے چائنہ کے بھی خلاف ہے ادھر سے امریکہ بھی خلاف ہے چائنہ کے اور یہ سی پیک کے بھی تو وہ ایک الگ سے بلوگ بنتا جا رہا ہے اور اسرائیل کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے عرب ریاستوں کے ساتھ صلح کروائی گئی ہے بقاعدہ کہ اگر آپ اپنی بہتری چاہتے ہیں خطے کے اندر وہ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عرب کے ان کی جو گردن ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ گردن کس طرح سے ہیں بہت سارے معاملات میں تو ویسے بھی ڈیپنڈنٹ تھے سیکیورٹی اور بہت سارے ایشیوز کو لے کے امریکہ پہ لیکن جمال خشوگی کا جو قتل ہوا تھا محمد بن سلمان جو اس میں فسے ہیں وہ بہت برا فس گئے امریکہ اور سی ای اے کے پاس ایکسکلیوسیو معلومات ہیں اس کے بارے میں اور بقاعدہ دھمکی دی گئی تھی کہ محمد بن سلمان جو ہے اس کو اس میں چارٹ کیا جائے گا یورپ نے شور مچایا ہیمن رائٹس کی جو جتنی دنیا کی تنظیم میں انہوں نے شور مچایا یورپین لیڈرز نے بیانات دیئے محمد بن سلمان بہت پریشر میں آگئے تو انہوں نے نکل کے دنیا کے دورے کرنا شروع کر دیئے پاکستان بھی آئے انڈیا بھی گئے اور ممالک بھی گئے تو انہوں نے بیسیکلی دورے اس لئے کیا تاکہ ان ممالک کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکیں اور اس رولے سے بات چکیں امریکہ نے اس پریشر کا فائدہ لیتے ہوئے سو ارب ڈالر کی اصلے کی ڈیل کروائی ان سے اس کے علاوہ ٹرمپ ان کی بیٹی ان کے داماد اور ان سب کو محمد بن سلمان اور سعودی عرب کی طرف سے ملینز اپ ڈالر کے توفے بھی دیئے گئے تو امریکہ بیسیکلی جو محمد بن سلمان ہے اس کو یوں پکڑ کے بیٹھا ہے اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے جو داماد ہیں جرارڈ کشنر ان کے ساتھ محمد بن سلمان کا بہت قریبی تعلق ہے تو وہ ایک دوستی بھی ہے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے ملائشیا کے ساتھ نہیں بنتی ترکی کے ساتھ نہیں بنتی لیکن پاکستان کا یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کو پتا ہے ایک تو پاکستانی وہاں پہ سعودی عرب کی سرزمین سے محبت بہت کرتے ہیں وہاں پہ ملینز پاکستانی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان آرمی جو ہے وہ سعودیہ کی ہر مشکل وقت میں سپورٹ کے لیے حاضر رہتی ہے اور ان کو یہ سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اس لئے وقتاں پاکستان وہ پاکستان کی ڈالرز کی مد میں تیل کی مد میں مدد کرتے رہتے ہیں ڈیفرڈ جو ہے پیمنٹ کی بنیاد پر لیکن اس پہ سود وہ پورا لیتا ہے اب یہ جو نیا بلوک بن رہا ہے اب سعودی عرب جو ہے ایک تو کشمیر کے اوپر پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا OIC کا اجلاس جو تھا وہ کونسلہ فارن منسٹرز کا وہ نہیں بلارا رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ نہیں چاہتا اس کے علاوہ کچھ مہینے پہلے انڈیا کے اندر جو اقلیتوں پر مظالم ہو رہے تھے خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر تو اس کے بعد دبائی کے اندر رہنے والوں نے UAE کے اندر رہنے والے کچھ ہندو جو تھے انڈین شہری انہوں نے کچھ ایسی پوسٹیں کی عربیوں کے بارے میں بھی اور مسلمانوں کے بارے میں کہ ان ممالک کے کچھ لاؤز ہیں کہ وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تو پھر انڈیا کے خلاف ایک کمپینٹ سٹارٹ ہو گئی اس میں UAE کی ایک شہزادی تھی وہ لیڈ کر رہی تھی اس کے علاوہ قویت کے کچھ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے تو ایک بقاعدہ کمپینٹ چلی تو انڈیا کچھ پریشر میں آیا بعد میں انڈین حکومت نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو بھی بند کروا دیا اب آپ کو ایسی کوئی کمپینٹ نظر نہیں آئے گی کہ UAE کی کوئی شہزادی یا وہاں کے کوئی لوگ یا قویت کے کچھ لوگ اس طرح کی کوئی انڈیا کے خلاف کمپینٹ کریں حالانکہ کشمیر میں وہ ایسی مظالم کر رہا اور انڈیا کے اندر بھی جو اقلیت ہیں ان پر بہت مظالم ہو رہے ہیں اس عید پر بھی انہوں نے بکرہ عید پر مسلمانوں کو قتل کی ہے جو گائے کے گوشت کے اجتام ہیں اب پاکستان چائنہ جو ہے امریکہ کو یہ بھا نہیں رہا کہ پاکستان چائنہ کے ساتھ سی پیک میں جڑا ہو گا ہے انڈیا کو بھی نہیں بھا رہا تو اس کے لئے انہوں نے محمد بن سلمان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ایک تو کشمیر کا معاملہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ کسی بھی طرح پاکستان کو پریشرائز کر کے اس چیز سے پیچھے ہٹوائے جائے پاکستان اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا سعودی عرب نے ایک عرب ڈالر کا جو کرزہ ہے وہ واپس مانگ لیا وہ جو تین عرب ڈالر دیئے تھے تو پاکستان نے اس کو اپنے نیزرب سے واپس کیا تو چائنہ پاکستان کے مدد کے لئے آگیا ہے وہ ایک عرب ڈالر پاکستان کو دے دی ہے اب معاملات سعودی عرب کے ساتھ کچھ خراب ہو رہے ہیں بریک میل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے واپس امریکہ اس بلوک میں لے کے جائے لیکن صورتحال نظر نہیں آتی کیونکہ پاکستان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ پاکستان چین روس اس کے بعد ترکی اور ایران ایران وہی معاملہ کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو ایران اور سعودی عرب کی نہیں بنتی ایران اور اسرائیل کی نہیں بنتی اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ایران کے تھے وہ امریکہ کے طرف انڈیا کے جگہوں کی وجہ سے وہ بھی خراب ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد چائنہ نے آگے بھڑھ کے ایران کا ہاتھ تھامے اس کے اندر چار سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ کا اعلان کی ہے اس کا تیل خریدنا اور بہت ساری چیزیں اس کی سپورٹ کی ہے تو ایران آٹومیٹیکلی اس طرف آگیا حالانکہ پاکستان نے مطلب وزیراعظم عمران خان نے کوشش کی تھی کہ سعودیہ اور ایران کے تعلقات آپس میں ٹھیک ہو جائیں اور اس کے اوپر دونوں نے پوزیٹیف سائن بھی دکھایا تھا لیکن امریکہ کو یہ برداشت نہیں تھا تو کچھ واقعات ایسے کروائے کہ دوبارہ ان کے تعلقات ہیں وہ حالٹ پہ پہنچ گئے اب یہ نیا بلوگ بننے جا رہا ہے ملائشیا بھی آٹومیٹیکلی اس بلوگ میں آئے گا کیونکہ ملائشیا جو ہے وہ عرب حکمرانوں کی ملائشیا سے جو ہے وہ بنتی نہیں ہے کیونکہ ملائشیا ایک اپنی جگہ ایک نومک پاور ہے طاقت ہے اور فوج بھی اچھی ہے اور ترکی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تو اب یہ نیا بلوگ بننے جا رہا ہے اور سعودی عرب ہر ممکن کوشش کرے گا پاکستان کو بلیک میل کرنے کی اپنے جو کرزیں ہیں واپس مانگ کے یا کسی بھی طرح سے اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر وہ لوبیز وہ لوگ جن پہ سعودی عرب انویسٹ کرتا رہا ہے ان میں مذہبی لوگ بھی آتے ہیں اس میں سیاسی جماعتیں جن میں ٹاپ پہ مسلمی قنون ہے ان لوگوں پہ سعودی عرب بہت انویسمنٹ کرتا رہا ہے مذہبی لوگوں پہ بڑی انویسمنٹ کی ہے تو اس میں مولانا طایرہ شریفی کا بھی بیان آ گیا اور دیگر لوگوں کا بھی بیان آ گیا کیونکہ ان پہ سعودیہ انویسٹ کرتا ہے تو یہ سعودیہ کے حق میں بیان دیں گے پاکستان سے زیادہ یہ لوگ سعودی عرب کے وفادار ہیں اور اسی طرح کچھ لوگ ایران کے بھی بہت زیادہ وفادار ہیں پاکستان سے زیادہ تو خیر ان کا ایک معاملہ الگ ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن اب یہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ سعودیہ کوشش کرے گا امریکہ بڑے طریقے سے پریشرائز کرے گا اب یو اے اے کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوگا اور سعودی عرب بھی یہی چاہتا ہے محمد بن سلمان یہی چاہتے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ ڈرامے پروپیشش لے چلوائے اور بڑے بیانات دیئے اور سعودی عوام جو ہے اس کا مانسٹ ڈیفرنٹ ہے تو اب آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ کیا منظر نامہ بنتا ہے چھے سے آٹھ مہینے ایک سال کے اندر چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ یہ جو نئے بلوگ بننے جا رہا ہے پاکستان چین روس ترکی ایران اور ملیشیا کا اور یہ کیا بنت کرتا ہے اور اس کے علاوہ امریکہ یورپ اور عرب ممالک اور انڈیا جو ہیں ان کا معاملہ کیا بنتا ہے آنے والا وقت جو ہے دنیا پرڈکٹ کر رہی ہے وہ چین کا ہے کیونکہ چین دنیا کے سب سے بڑی اکانومی کی جو طاقت ہے وہ بنتی جا رہی ہے اس لئے فوجی طاقت بھی ہے ساتھ رشیہ بھی ہے اور دونوں جو ہیں وہ نیوکلئر طاقتیں ہیں اس کے ساتھ پاکستان وہ بھی نیوکلئر طاقت ہے فوج بھی ہے اکانومی کا مسئلہ ہے تو اس کے سپورٹ کے لیے اس کے ساتھ ترکی بھی کھڑا ہو رہا ہے ملیشیا بھی کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ چینہ بھی کھڑا ہو رہا ہے اور پھر ریشیا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہترین ہو رہے ہیں تو یہ سارا وہ معاملہ تھا کہ کس وجہ سے عرب جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں ایک تو ایران کی نفرت اور دوسرا ان کو پتا ہے کہ تیل جو ہے وہ آنے والے دن وقتوں میں امپورٹنٹ نہیں رہے گا تو مزید جو چیزیں ہیں ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا اور خطے کے اندر جو جنگ کے اوپر یا اسلے کے اوپر پیسہ خرچ رہے ہیں اسرائیل کے درس ہے تو جب اسرائیل کے ساتھ دوستی ہو جائے گی تعلقات اچھے ہو جائیں گے سب بہتر ہو جائے گا تو وہاں سے بھی ان کا پیسہ بچ جائے گا اور چاہے اس سے فلسطینیوں کو جتنی مرضی تکلیف ہو پاکستانیوں کو ہو یا باقی مسلمان ممالک کو انہیں اس بات سے فکر نہیں ہے انہیں صرف اور صرف اپنے اقتدار سے گرس ہے کہ وہ کسی بھی طرح بچا رہے اس کو دوام ملتا رہے اس کے لئے کچھ بھی کٹ سکیں یہاں تک کہ یو اے ای کے سفیر نے پاکستانیوں کے بارے میں ایک گھٹیا ٹویٹ کر دی ان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی ایک سفیر کے ساتھ جو ترکی کے سفیر ہیں ان کے ساتھ اور اس کے علاوہ آزربائی جان و کازکستان کے سفیروں کے ساتھ نوک جوگ ہو رہی تھی تو اس میں انہیں پاکستانیوں کو بھیکاری کہہ دیا کہ یہ پاکستانی جو ترکی کا ٹرنڈ کرتے ہیں تو بیرے پاس ڈی ایم میں نوکری مانگنے آ جائیں گے اور یہ یہ مانگنے آ جائیں گے تو اس کو پر بہت لے دے ہو رہی ہے بہت شور مچ رہے تو میرا خیال ہے اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ یو اے ای اور اس کے بعد جو ہے سعودی عرب یہ کہاں کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اپنے مفادات سے کتنے مخلص ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کو یہ چیزیں بہت جل مکمل طور پر ریالائز کرنا ہوگی اور فیصلہ لینا ہوگا کہ پاکستان کو اب کہاں کھڑے ہونا ہے اپنے مفاد کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے اور ان لوگوں کا فائدہ کرتا ہے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اور اگر آپ کے کوئی سوال ہو کچھ بھی ہو اپنی رائے ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتایا کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ